سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈوب ڈوب کے ابری ناؤ معاشرے پر چھائی ہوئے جالی پیروں کے گناہوں کی شرم نہ کروداد مصنف انعیت اللہ التمش ہم بختی سے یہ سننے کے لیے بیتاب تھیں کہ پولیس اتنی جلدی کس طرح پہنچ گئی تھی پیر سے رہائی پا کر بختی جب گھر پہنچی تو اسے سنایا گیا تھا کہ اس کی تلاش میں اس کی ماں اور سسرال والے کس طرح پریشان ہوئے تھی بختی قبرستان کو گئی تھی سورج غروب ہو گیا تو وہ واپس نہ آئی اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے اس کا خاوند گھر آ چکا تھا وہ دوڑتا بختی کے گھر گیا تو وہاں سے پتا چلا کہ بختی وہاں نہیں گئی اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی اور بختی کے خاوند کے ساتھ چل پڑی بختی کا باپ بھی تھا لیکن وہ گھر میں ہی رہا بختی کی سہلیوں کے گھروں میں جا کر پوچھا گیا تو وہ وہاں بھی نہ ملی سارے محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ بختی لا پتا ہے ایک عورت نے بتایا کہ اثر کے وقت اس نے بختی کو قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد معلوم نہیں وہ کہاں گئی تھی اسے یہ پتا چل گیا کہ وہ کسی کی گھر نہیں گئی بختی کی ساس دوڑی دوڑی پیر کے ہان جا پہنچی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا سرکار بہو کہیں کھو گئی ہے دیکھیں وہ کہاں ہی اور اسے واپس لائیں پیر اسی وقت بیٹھ گیا اور اس نے مراقبے کی ایکٹنگ کی اور ایک تعویز لکھا تعویز ساس کو دیکھ کر کہا کہ گھر میں کہیں لٹکا دو اور لڑکی کو یہ گھر کی طرف کھینچ لے گا ساس کو کون بتاتا کہ اس کی بہو اسی حویلی کے ایک کمرے میں بند ہے جس وقت بختی کے ساس پیر کے پاس سے یہ توقع لے کر بٹھی ہوئی تھی کہ پیر لڑکی کو گھر بٹھی ڈھونڈ نکالے گا اس وقت بختی کی ماں بختی کے خاوند کے کمرے میں اس کے پاس بٹھی کہہ رہی تھی کہ بختی خود کہیں جانے والی لڑکی نہیں اسے اغوا کیا گیا ہی اور اغوا کرنے والے یا کروانے والا پیر ہے بختی کا خاندان کھلے لفظوں میں یہ بات تسلم کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن نظر اسے یہی کچھ آ رہا تھا بختی نے خاوند کچھ ساری باتیں سنا رکھی تھی اور خاوند یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی موجود کی میں بختی نے پیر کی غستاخی کی ہے اور اسے چیلنج بھی کیا تھا بختی کی ماں تو ان پیروں کو بہت ہی اچھی طرح جانتی تھی وہ اس پیر کے باپ کی ڈسی ہوئی عورت تھی بختی نے اسے پیر کی ساری ملاقاتوں کی باتیں سنائی تھی اور ماں نے اسے کہا تھا کہ یہ پیر خود بھی بدماش ہوتے ہیں اور انہوں نے بڑے استاد جرائم پیشہ آدمی ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بہرحال ماں کو پہلے ہی ڈر تھا کہ جس لوگ بختی نے پیر کے ساتھ کیا ہے پیر کوئی نہ کوئی جوابی وار ضرور کرے گا ماں نے بختی کے خواند کو قائل کر لیا کہ ابھی تھانے میں ریپورٹ لکھی جائے گی کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور انہیں پیر پر شک ہے خواند نے بختی کی ماں سے کہا تھا کہ تھانے کو ضرور چلیں گے لیکن اس کی ماں بہو اور باپ کو یہ پتا نہ چلے کہ پیر کے خلاف شک لکھوایا گیا ہے بختی کی ماں خود بھی یہی کہنا چاہتی تھی بختی کے خواند نے اپنے ماباب سے کہا کہ وہ تھانے ریپورٹ لکھوانے جا رہے ہیں اس کی ماں ابھی ابھی پیر کے گھر سے واپس آئی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ پیر کا دیا ہوا تعویز کہاں لٹکائے تھانے نہ جانا بختی کی ساس نے پورے اعتماد سے کہا میں پیر صاحب سے مل کر آئی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ بختی صبح سے پہلے پہلے واپس آ جائے گی اور کسی کے ساتھ بات نہ کرنا اور ایسی بےوقوفی نہ کر بیٹنا کہ تھانے کو جا پہنچو پیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں پہلے ہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے جنات کو ناراض کیا ہوا ہی اور کسی بھی وقت کوئی جن اسے اٹھا کر کوئی خواف پہنچا دے گا جہاں سے اس کی واپسی ہو ہی نہیں سکے گی ساس نے بتایا کہ وہ ایک تعویز لائی ہے جو گھر میں لٹکانا ہی پیر صاحب نے کہا ہی کہ یہ تعویز لڑکی کو گھر کھینچ لائے گی ساس تو پہلے ہی بختی کے خلاف تھی اب اس نے بختی کے خلاف دو چار باتیں کہہ دی اور بختی کے خواوند کو تھانے جانے سے سختی سے منع کر دیا بیٹی تو میری لاپتہ ہوئی ہے بختی کی ماں نے کہا میں تھانے جاؤں گی تھانا تو قریب ہی ہے میرا بس چلا تو میں کوہ قاف تک بھی پہنچوں گی بختی کا خواوند اپنی ماں کے حکم کے آگے دبک گیا تھا لیکن بختی کی ماں کو کوئی روک نہیں سکا تھا وہ تو بختی کے سسرال کو کھری کھری سنانے لگی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا رویہ اختیار کر لیا تھا اور اس پیر کو کس طرح بختی کے پیچھے ڈال دیا تھا لیکن وہ جہاندیدہ اور دورندیش عورت تھی اس لیے اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور اس گھر سے نکل گئی یہاں میں اپنی کچھ رائے پیش کروں گی یہ جو پیر نے بختی کے ساتھ سے کہا تھا کہ جننات کو ناراض کر رکھا تھا اور کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہوگا اور کوہ قاف پہنچا دیا ہوگا میں نے کہانی میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے نہیں لکھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آدھی صدی پہلے سے کچھ اوپر کا زمانہ تھا جب لوگ اس قسم کی باتوں کو سچ مانتے تھی آج بھی پیر اور آمل وغیرہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں اور لوگ ذرا سا بھی شک کیے بغیر ان باتوں کو صحیح مانتے ہیں آج سائنس کی ترقی کے اس دور میں بھی اکثر دیہاتی علاقوں میں ٹی بی نیمونیا اور ٹائفورٹ جیسی بیماریوں کو پیروں نے جنات کا قبضہ قرار دے رکھا ہے اور لوگ ڈاکٹری علاج کے بجائے پیروں کی پھونکوں اور تاویزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں مگر پیر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھتے ہیں اور انہیں حقیقت معلوم نہیں ہونے دیتی اکثر پیروں کے مریض ڈاکٹری دوائی لینا گناہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیر صاحب کی توہین اور بے عدوی کا پہلو نکلتا ہے بختی کی ماں اپنے خاوند کو ساتھ لے جا کر تھانے جا پہنچی رات کے ساڑھے دس اور گیارہ بجے کے درمیان کا وقت تھا تھانے دار گھر چلا گیا تھا انہوں نے وہاں بتایا کہ ان کی بیٹی قبرستان میں فاتحہ پڑنے گئی تھی اور وہاں سے لا پتہ ہو گئی یہ بھی بتایا کہ وہ شادی شدہ تھی تھانے میں ایک ہیٹ کانسٹیبل ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ان سے کچھ سوال و جواب کیے وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا جب تھانوں میں تالمٹول اور مکہ مکی کا تصور نہیں تھا بلکہ اسے تھانے کے عملے کا جرم سمجھا جاتا تھا ہیٹ کانسٹیبل نے محسوس کر لیا ہوگا کہ لڑکی خود نہیں گئی بلکہ اسے لے جایا گیا ہے تو اس نے ایک کانسٹیبل کو تھانے کے گھر بھیجا کہ اغوا کی ریپورٹ آئی ہے تھانے دار کا گھر دور نہیں تھا اطلاع ملتے ہی وہ بغیر وردی تھانے آ گیا اس سکھ تھانے دار نے بختی کے باب اور اس کی ماں سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اور ہر جواب بڑی غور سے سنا اور ان میں سے بھی سوال نکال کر پوچھتا رہا بختی کی ماں نے بختی کو یہ ساری کاریوائی لفظ بلف سنائی تھی تھانے دار دراصل یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ تو نہیں چلی گئی بختی کی ماں نے سوال و جواب اور جراح کا یہ سلسلہ اس طرح ختم کیا کہ اس نے اس نوجوان پیر کے خلاف بڑے پختہ شک کا اظہار کیا اور تھانے دار کو وہ ساری باتیں سنا دی جو بختی اسے سناتی رہتی تھی یہ خاص طور پر بتایا کہ بختی کی ماں خود بھی اور بختی بھی پیر پرستی کو گناہ سمجھتی تھی اور بختی نے پیر کے ہاتھ آنے کے بجائے اسے ان الفاظ میں چیلنج کیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں خدای طاقت ہے تو مجھے اپنی مرضی کا غلام بنا لو یا میرا کچھ بگاڑ کر دکھا دو بختی کے باپ نے تھانے دار کو بختی کی ماں کے متعلق بتایا کہ یہ عورت اس موجودہ پیر کے باپ کے دھوکے اور نوصر بازی میں آ گئی تھی اور اس پیر نے اسے بہت خراب کیا تھا تم لوگ مسلمان ہو سکھ تھانے دار نے کہا میری بات کو اچھا نہیں سمجھو گی ہمارے ملک میں دوسرے مذہب بھی ہیں سکھ ہندو عیسائی اور پارسی وغیرہ کسی پیر کو نہیں مانتے اسلام کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں بھی پیری مریدی کا کوئی ذکر نہیں یہ بیدت کہیں بعد میں چلی ہے اسلام کا ظہور عرب سے ہوا تھا وہاں بھی کوئی پیری مریدی نہیں ان پیروں کو جنہیں ہندوستان کے مسلمان اتنا مانتے ہیں صرف ہم لوگ جانتے ہیں جو پولیس میں سرویس کر رہے ہیں اس پیر کے متعلق تو میں زیادہ ٹھیک طرح جانتا ہوں اس نے وارداتی کے پالے ہوئے ہیں ان سب کا ریکارڈ تھانے میں موجود ہے ان میں سزایفتہ آدھی مجرم بھی ہیں تھانے دار نے بختی کی گمشدگی کی باقیدہ ریپورٹ لکھ لی اور اس کی ماں اور اس کے باپ سے کہا کہ وہ کل انہیں خود کسی وقت بلوا لے گا اس نے انہیں تسلی دی کہ لڑکی اگر پیر نے اغوا کرائی ہے تو سمجھو وہ کل بھی مل جائے گی اگلے روز بعد دوپہر تھانے سے ایک کانسٹیبل آیا اور بختی کے ماں اور باپ کو ساتھ لے گیا سکھ تھانے دار نے انہیں بتایا کہ لڑکی کا سراغ مل گیا ہی بعد میں بختی کے والدین کو پتا چلا تھا کہ سراغ کس طرح ملا ہی تھانے دار کو معلوم تھا کہ اس پیر کی دوستی کے دائرے میں کون کون سے جرائم پیشہ افراد شامل ہیں ان میں سے دو کو اس نے تھانے بلوایا جرائم پیشہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوا کرتی ان کی تمام تر دلچسپیاں اپنی وارداتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر یہ کوشش کہ وہ پکڑے نہ جائیں اور اس مقصد کے تحت وہ تھانے دار کی خوشنوتی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں ان دونوں افراد نے تھانے دار کو سراغ دے دیا کہ لڑکی پیر نے اغوا کروائی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیر نے سات آٹھ مجرموں کو اکھٹا کیے اور انہیں بتایا کہ ایک لڑکی کو اٹھوانا ہے پھر پیر نے لڑکی کو اٹھانے کے لیے آٹھ افراد میں سے چار کو منتخب کیا تھا اغوا کرنے کا طریقہ ان چاروں نے خود سوچنا تھا تھانے دار نے ان دونوں آدمیوں کو تھانے میں بند کر لیا تھا تاکہ وہ ایسا نہ کر سکیں کہ پیر کو جا کر بتا دیں کہ لڑکی اگر اس کے گھر میں ہے تو وہ انہیں ادھر ادھر غائب کر دی یہ آدھی مجرم اس طرح ڈبل گیم کھیل جایا کرتے تھی تاکہ تھانے دار بھی ان پر خوش اور وہ بھی خوش رہیں جو ان کی سرپرستی کیا کرتے تھی تھانے دار جب چھاپا مارنے کے لیے گیا تو بختی کے سسرال کو بھی ساتھ لیتا گیا تھا اغوا اور برامدگی کی ساری بات تو سنا چکی ہوں تھانے جا کر تھانے دار نے بختی سے پوچھا تھا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا تھا اس نے سب سے پہلے اس عورت کا نام لیا جس نے اسے کہا تھا کہ وہ اس خانقاہ اور پھر اس قبر پر جائی تھانے دار نے صبح ہوتے ہی اس عورت کو تھانے بلوا لیا تھا اور اس سے پوچھ گچ کی اور اپنا طریقہ استعمال کیا تو وہ بول پڑی کہ بختی کو اغوا کرانے والوں میں سے فلان آدمی نے اسے کہا تھا کہ بختی کو کسی طرح اس جگہ بھیجنا ہے اس عورت کو معلوم تھا کہ بختی بے اولاد ہے اور اسے پیر کے پاس لے جایا جاتا ہے اغوا کرنے والوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ پیر کے ساتھ بختی کا کچھ جھگڑا چل رہا ہے عورت بہت ہی چالاک اور مجرمانہ ذہن کی تھی اس نے یہ تاریخہ اختیار کیا کہ بختی کی کمزوری کو استعمال کیا تھا بختی کو یہ تو معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی اسے معلوم ہو سکتا تھا کہ تھانے دار نے کس طرح تفتیش کی اور کیا کیا تفتیشی کا روایاں کی تھی کچھ دنوں بعد باپ نے اسے اور اس کی ماں کو کچھ باتیں بتائی تھی باپ کو یہ باتیں تھانے سے معلوم ہوئی تھی بختی نے ایک بات خاص طور پر بتائی جو یہ تھی اس شخص کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بختی کو ماں بتا چکی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں وہ اس کی ماں کا صرف خاوند ہے باتیں یہ معلوم ہوئی تھی کہ سکتانے دارنی ڈی ایس پی کو جو انگریز تھا یہ ساری واردات پہلے روز ہی سنا دی تھی اور اسے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے حجوم کر کے نعرے لگائی تھی اور وہ پیر کی گرفتاری پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھی ڈی ایس پی نے اسے کہا تھا کہ کوشش یہ کرو کہ امن قائم رہی اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ کر انہیں راضی رکھو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے سنگین جرم کے مسلم کو تفتیش ہی سے خارج کر دیا جائے ڈی ایس پی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پیر مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں نے انہیں بہت انچا اور مقدس مقام دے رکھا ہے میں ایک خاص بات کہنا چاہوں گی پولیس اور فوج کے جو انگریز افسر ہندوستان میں تھی وہ یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور اجتماعی نفسیات کو بڑی گہرائی تک سمجھتے تھی ہر مذہب کی چھوٹی بڑی باتوں سے بھی وہ واقف ہوتے تھی اور ان کے غلط اور صحیح عقیدوں سے بھی وہ پوری پوری واقفیت رکھتے تھی یہاں کے لوگوں کے اخلاق اور اتوار اور عادات سے بھی وہ بے خبر نہیں تھی اس طرح وہ ہر مذہب اور ہر علاقے کے لوگوں کے ساتھ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر سلوک و برداؤ کرتے تھی انگریز قوم کا یہی بنیادی وصف تھا جس کی بدولت انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنی باتشاہی پھیلا دی تھی اور ہر خطے اور ہر مذہب کے لوگوں میں انہوں نے اپنے خوش آمدی اور غدار پیدا کر لیے تھی انگریزوں کا دور حکومت تحریک پاکستان اور پیر پرستی ایسے موضوعات ہیں جن کی باتیں چل نکلیں تو کہیں ختم ہونے میں نہیں آتی بہتر سمجھتی ہوں کہ بختی کی آپ بیٹی کو آپ کے سامنے چلاوں تھانے دار کو بالائی انگریز افسروں کی پشت پناہی حاصل ہو گئی تھی اور یہ سکھ تھانے دار بھی اس پیر کو چھوڑنے کے موڑ میں نہیں تھا ملزم زیادہ تھی اور انہوں نے یہ جرم پیر کی پیروی میں کیا تھا اس لیے انہی توقع تھی کہ پیر کا روپیہ پیسہ مقدمے میں لگے گا اور وہ بری ہو جائیں گی اس توقع پر وہ تفتیش میں پورا تعاون نہیں کر رہی تھی لیکن انہیں یہ احساس شاید نہ تھا کہ تھانے دار سکھ تھا جس کے متعلق بختی نے سنایا کہ بات کرتا تھا تو اس بات میں آتی گالیاں ہوتی تھی یہ تو سکھوں کی عادت اور فطرت میں شامل ہے کہ کسی بات کو گالی کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے تھانے دار نے ایک ملزم کو وعدہ معافی پر گواہ بنا لیا اور پھر دوسرے ملزموں کو حوالت میں بند کر دیا مسلمانوں نے ایک بار پھر تھانے کے باہر احتجاج کا مظاہرہ کیا لیکن ڈی ایس پی نے زیادہ نفری کی گارڈ بھیج کر اس حجوم کو منتشر کر دیا یہ تو پولیس کی کاریوائی تھی لیکن اس کاریوائی میں مقامی سکھوں نے مدد کی چونکہ تھانے دار سکھ تھا اس لیے قضبے کے سکھ شہری یہ سمجھنے لگی کہ مسلمان اس لیے احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں کہ سکھ تھانے دار کے خلاف محکمانہ کاریوائی ہو جائی اس خیال پر یا وہم کے تحت سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا لیا تھا انیس سو سنٹالیس اسوی کے سال کے ابتدائی دو ڈھائی مہینے گزر گئی تھی اور صاف نظر آنے لگا تھا کہ پاکستان وجود میں آ ہی جائے گا مسلمانوں نے الیکشن اکثریت سے جیت لیا تھا اور انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہیں اور ان کا الگ اور آزاد وطن ہوگا اس اغوا کا کیس کورٹ میں چلا گیا تھا سب سے پہلے بختی کا بیان ہوا اور وکیل نے دو دن بختی پر جرہ جاری رکھی پیر نے بڑا ہی قابل اور سب سے زیادہ مہنگا وکیل کیا تھا میجسٹریٹ لمبی تاریخیں دے رہا تھا اس دوران ملزموں کی طرف سے زمانت کی درخواستیں دائر ہوئی جو میجسٹریٹ نے خارج کر دی پھر سیشن کورٹ نے بھی خارج کر دی بلاخر ہائی کورٹ نے سب کی زمانت لے لی اور رہا کر دیا مقدمہ چلتا رہا اور جون 1947 اسوی کا مہینہ آ گیا جس کی تین تاریخ کی شام ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی قیام کا اعلان ہو گیا اس کے بعد کہیں کہیں سے اکہ دکہ مسلمانوں کے قتل کی قبریں آنے لگی امریت سر سے ایک خبر آئی کہ سکھوں نے مسلمانوں کے ایک جنازے پر حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا ہی پھر قتل و غارت کا یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جن جگہوں پر مسلمان زیادہ اقلیت میں تھے وہاں سے وہ شہروں اور قضبوں کو منتقل ہونے لگی سکھوں نے صاف الفاظ میں مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے پاکستان کو چلے جاؤ بختی نے سنایا کہ ایک روز ایک جوان سال سکھ نے اسے گلے میں روک لیا اور کہا کہ بختی بہتر ہے ابھی میرے ساتھ چلی چلو میں تمہیں سکھ کر لوں گا اور تمہارے ساتھ شادی بھی کر لوں گا نہیں مانو گی تو پھر تمہیں زبردستی بے آبرو کریں گے اور شاید تم زندہ بھی نہ رہ سکو بختی نے اس بات کو محض مزاق سمجھا اس نے اپنے ہندو اور سکھ سہلیوں کے ہن جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے اپنے باپ نے اور سسر اور خاون نے بھی کہا تھا کہ اب ان کے ہن جانا چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جاؤ اور واپس ہی نہ آسکو ایک روز بختی کی ایک ہندو سہلی اس سے ملنے آگئی ان دنوں ہر کسی کا اور ہر گھر میں یہی موضوع تھا بختی نے اپنے اس ہندو سہلی کو بتایا کہ ایک سکھ نے اسے کیا کہا ہی اس نے ٹھیک کہا ہی بختی سہلی نے کہا تمہارے ساتھ مجھے اتنا پیار ہے کہ تمہیں اپنی جان جیسا عزیز سمجھتی ہوں میں یہ بات تو کبھی نہیں کہوں گی کہ اس سکھ کی بات مان لو لیکن یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بہت بری حالت کو پہنچو گی صرف تم نہیں بلکہ تمہارے سسرال اور تمہارے ماباپ میں سے شاید ہی کوئی زندہ نکل سکی ابھی نکل جاؤ ورنہ زندہ چلا دیے جاؤ گی سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کا پورا پورا بندبست کر لیا ہی اور ہندو لیڈروں کی انہیں سرپرستی حاصل ہے آزادی کا اعلان ہوتے ہی ہندو اور سکھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی اور ایسا خون بہے گا جسے دریا ہی کہا جا سکتا ہی بختی نے اپنے ماباپ کو یہ بات بتائی پھر اپنی ساس اور سسر اور اپنے خاونت کو بھی یہ بات بتائی اور کہا کہ یہاں سے نکلنے کا بندبست کریں لیکن کسی نے دھیان نہ دیا بلکہ اس کے سسر نے اس کی بات حسی میں اڑا دی تھی راتوں کو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنی چھتوں پر جا کر مسلمان دیکھتے تو دور دور تک دیہات سے شولے اٹھتے نظر آتے سکھوں نے مسلمانوں کے گھر جلانے شروع کر جئے تھی پھر یہ خبریں آنے لگیں کہ سکھ مسلمانوں کی لڑکیوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی دنیدگی کرتے ہیں کہ لڑکیاں مر جاتی ہیں ہر مسلمان پر خوف و حراستاری تھا نجات کی صورت ایک ہی تھی کہ سب وہاں سے نکل جاتے لیکن اپنا گھر بار چھوڑ کر کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ پناہ گزن ہو جائے اور اس کی کوئی منزل ہی نہ ہو ایک روز بختی نے اپنے سسرال گھر میں بھی یہی بات چھیڑ دی کہ یہاں سے نکل ہی چلتے ہیں کیونکہ قتل آٹش جنی اغوا اور لوٹ مار کا سلسلہ پھیلتا ہی جا رہا ہی اس قضبے میں کئی مسلمان مارے جا چکے تھی سسر نے بختی کو ذرا ڈانٹ دیا اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھی توفان گزر جائے گا بختی کو اپنا آپ خطرے میں نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ قضبے کی چند ایک خوبصورت لڑکیوں میں سے تھی اس نے دیکھا تھا کہ سکھ اسے گھور گھور کر دیکھتے تھی اور پاس تو اسے دیکھ کر مسکرا اٹھتے تھی سسر نے اس کی بات ٹال دی تو بختی کو صدمہ بھی ہوا اور غصہ بھی آیا پھر ایک کام کریں بختی نے سسر سے کہا پیر صاحب کے پاس چلے جائیں اور انہیں کہیں کہ انہیں اور اس قضبے کے مسلمانوں کو سکھوں سے بچا لیں کوئی ایسا عمل یا تعویز کریں کہ سکھ مسلمانوں کی طرف دشمانی کی نظروں سے دیکھیں ہی نہیں پیر صاحب تو تین چار دن گزرے چلے گئے ہیں سسر نے کہا ان کی حویلی خالی پڑی ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو ساتھ لے کر نکل گئی تھی اور اب وہ لاہور میں ہوں گے بختی کی زبان پر پیر کی خباست کی کئی باتیں ایک ہی بار آ گئی تھی لیکن اس نے یہ باتیں نگل لی پیر کو تو وہاں سے بھاگنا ہی تھا ایک تو وہ بختی کے اغوا اور حویل سے بیجا کے جرم میں گرفتار ہوا تھا اور اب زمانت پر ریہا ہوا تھا اور اس کا مقدمہ چل رہا تھا دوسرا ڈر سکھوں کا تھا وہ وہاں رہتا تو سکھ اسے قتل بھی کرتے اور اس کے گھر لوٹ مار بھی کرتی سکھ جانتے تھی کہ پیر کے گھر میں خزانہ موجود ہے ایک رات ابھی پہلا پہر بھی نہیں گزرا تھا کہ خاکو خون کا توفان آ گیا جس طرح بڑی ہی تیز آندی درختوں میں سے گزرتی آوازیں پیدا کرتی ہیں اور چیخیں سنائی دیتی ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے دونوں محلوں میں قیامت کا شور و غل اٹھا بھاگنے دوننے کی آوازیں بہت ہی زیادہ تھی اور پھر لوگوں کی چیخوں پکار تھی اور ناجہ نے کئیسی کئیسی آوازیں اکھٹی ہو کر رات کی خاموشی اور تاریخی کو یوں جھنجوڑ رہی تھی جس طرح تیز و تند آندھی کسی کمزور سے درخت کو جھکا جھکا کر زمین بوز کرنے کی کوشش کرتی ہے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے سکھوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حلہ بول دیا تھا کچھ دیر بعد بختی کے سسورال گھر کا دروازہ ٹوٹنے لگا ہر کوئی اس قدر خوف زدہ کہ کسی کو کسی کا خوش نہ رہا بختی اس وقت ایک کمرے میں تھی اس پر تو جیسے وہیں کھڑے کھڑے سکتا تاری ہو گیا ہو اس نے باہر نکل کر دیکھنے کا ارادہ کیا تو وہیں محسوس کر لیا سکھ سہن میں آ گئی تھی بختی ساتھ والے کمرے میں چلی گئی اور اس کمرے سے آگے کارٹ کبار کا سٹور تھا وہاں جا گھوسی اور ٹوٹی پھوٹی چار بائیوں اور دیگر کارٹ کبار کے نیچے جا چھپی وہ آوازوں سے اندازہ کرتی رہی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہی سکھ اس کے سسورال کے ہر فرد کو قتل کر رہی تھی اور گھر کو لوٹ بھی رہی تھی اس نے ہمیں سنایا کہ شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے وہاں چھپی ہوئی ہے اور نا جانے کتنے برس وہیں چھپی رہے گی اس نے ساتھ والے کمروں میں سکھوں کی آوازیں سنی وہ ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی پتا چل رہا تھا کہ وہ ٹرنکوں اور علماریوں کے تالے توڑ رہے تھے اور ٹرنک ادھر ادھر پھینک رہے تھی پھر اس سکھ نکل گئے اور بختی کو ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے چیزیں جل رہی ہوں اسے جلنے کی بو بھی آنے لگی اسے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی سکھ نے اس ٹور میں بھی جھانکا تھا یا نہیں انہوں نے ضرور جھانکا ہوگا اور کاٹ کبار دے کر اس کمرے کو بیکار سمجھا ہوگا یہ بختی کی خوشبختی تھی کہ سکھوں کو پتا ہی نہ چلا کہ قضبے کی ایک بڑی ہی حسین لڑکی اس کمرے میں چھپی ہوئی ہے سکھ یہ نہیں دیکھتے تھی کہ کوئی لڑکی خوبصورت ہے یا بدصورت وہ صرف یہ دیکھتے تھی کہ یہ لڑکی مسلمان ہے تو اپنا جیسے فرض سمجھتے تھی کہ اسے درندوں کی طرح خراب کرنا بھنبوڑنا اور ختم کر دینا ہے بختی تھر تھر کامتی باہر کی آوازیں سنتی رہی کچھ دیر پہلے جہاں سکھوں کی للکار کی نمائیا آوازیں تھی وہاں اب شولوں کی بھیانک شائن شائن سنائی دینے لگی تھی یہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھی بختی جان گئی کہ مکان کو آگ لگی ہوئی ہے جل مرنے کے بجائے اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرے وہ کارٹ کبار سے نکلی اور اسی کمرے میں آگئی جہاں سے وہ سٹور کی طرف گئی تھی برامدے میں اور گھر کے سامنے والے حصے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جس کمرے میں بختی کھڑی تھی اس کے دروازے کو آگ لگ چکی تھی وہ اگلے کمرے میں گئی اور سہن میں کھلنے والی کھڑکی کھولی آگ کی اتنی زیادہ تپش اس کے چہرے پر پڑی جیسے وہ جلز گئی ہو اس ایک لمحے میں اسے سہن میں شولوں کی روشنی میں جو نظر آیا تھا وہ منظر شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہو بختی نے یہ بھی برداشت کیا سہن خاصا چوڑا تھا وہاں سے اسے اپنے سسور ساس اپنے خاوند اور ایک ننت کی لاشیں نظر آئیں بری طرح لہو لہان تھی چوٹی ننت کی لاش نہیں تھی شاید اسے سکھ اپنے ساتھ لے گئی تھی اس کمرے کا دروازہ پچھلی تنگ گلی میں کھلتا تھا بختی نے یہ دروازہ کھولا باہر جھانکا اور گلی میں نکل گئی لوٹ مار تو ابھی جاری تھی لیکن شورو غل کم ہو گیا تھا شاید کوئی ایک بھی مسلمان زندہ نہیں رہا تھا بختی اس گلی میں دھوڑتی ہوئی آگے نکل گئی اس کا یوں نکل جانا ایک موجزہ ہی تھا اللہ نے یہ موجزہ کر دکھایا اور وہ قضبے سے نکل گئی اور کھیتوں میں جا پہنچی وہاں سے کھیت دور نہیں تھے کھیتوں کی فصل انچی ہو گئی تھی وہ منڈھوں پر دوڑتی گئی اور دوڑتی ہی چلی گئی کس دور تک اس نے پیچھے دیکھا اسے یوں لگا جیسے سارا قضبہ جل رہا ہو اسے ماں کا خیال آیا باپ کا بھی خیال آیا اور اس نے یہی صورت قبول کر لی اور حسین اور جمیل لڑکی سکھوں سے بچ کر کیا پاکستان تک صحیح سلامت پہنچ سکے گی